سابق سپیکر قومی اسمیلی آسد قیدس سر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی ہے اور عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے اوورسیز پاکستانی عمران خان کے ساتھ ہیں انہوں نے مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں آج پہلا جلسہ ہوا ہے پشین میں اور چمن میں آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا زبردست رسپانس ملا ہے ہمارے جلسے کو اور چونکہ ان کا جو مین مینیفیسٹو ہے جو اس کا مین جو ہمارا مشن ہے کہ ہم ملک میں آئین کی بارے دستی چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت ملک میں آئین جو ہے نا یہ ماتل ہے عملان طور پر اور ہم چاہتے ہیں کہ آئین پہ صحیح معنوں میں عمل ہو تو اس کے لئے یہ بہت خوش آئین دیکھ آج کا جلسہ انشاءاللہ 29 کو ہم لاہور میں میٹنگ کریں گے اور ساتھ ساتھ کراچی اور پنجاب میں بھی جائیں گے پوری ملک میں ہم موبیلائز کریں گے ہم اپنے لیگر کمیونٹی کو بھی موبیلائز کریں گے کسان کو سٹوڈنٹس کو اور تمام مختلف مختلف فکر کی لوگوں کو ہم انشاءاللہ نکالیں گے کیونکہ یہ ملک جو ہے نا اس وقت بے آئین ہو چکا ہے ملک میں آئین کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے ملک نے آگے بڑھنا ہے ملک نے ترقی کرنا ہے اور تب ہوگا جب ملک میں قانون کی حکم رانی ہوگی تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت نہ ججز محفوظ ہے نہ اس وقت جو ہے نا عوام محفوظ ہے ملک کے اندر بدترین الیکشن ہوا ہے اس الیکشن نے مزید عدم استحقام پیدا کیا ہے ماشاءاللہ بہت پورا عبضہ میں ہوں ہیں عمران خان جو ہے نا اس وقت اس کے اندر جو جس کی کمیٹمنٹ ہے اس ملک کے ساتھ اس درقے کے ساتھ وہ مزید مضبوط ہو گیا ہے اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے وہ ملک کے جو ہے نا ایک لیجن ہے اور اس ملک کو جو ہے نا اس قانون کی جو اس وقت بیتوکیر ہو رہی ہے ملک میں جو ہے نا لالسنس ہے لا قانونیت ہے